موسیقی تو وہ سارے کے سارے جو ہے اپنی تنقہوں کے لیے پریشان ہیں اور آلہ عدلیہ سے اور دوسرے آلہ اداروں سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ ہماری تنقہیں جو ہے واجبات جو ہے وہ دلائے جائیں لیکن اس وقت تک تو بقول ان کے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور وہ لوگ ایک نجی دفتر کے باہر کسی پیزا اٹ کے نجی دفتر کے باہر جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں تو گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہے اور پیزا اٹ کے ملازمین جو ہے وہ ہمارا کامرمنٹ آپ کو دکھا سکے تو یہاں ایک نجی آفیس کے باہر مظاہرین مظاہرہ کر رہے ہیں آئیے ہم آپ کو مظاہرین کی طرف لے چلتے ہیں جینا ہوگا مرنا ہوگا مرنا ہوگا جینا ہوگا جینا ہوگا جو ہے وہ جو ملازمین ہیں جو اپنے حقوق کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں وہ ہمارے چینل پہ کیا کہنا چاہیں گے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں جی آپ بتائیے گا اس وقت پیزا اٹ کے باہر نجی آفیس کے باہر آپ پیزا اٹ کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگ اس سلسلے میں یہ میڈیا کے اتحاصل سے ہم جائیں آپ پیزا اٹ والوں کو دوبارہ ایک بردہ وہ دوبارہ چاند دے رہے کہ بھئی ہمارا حق ادا کرو اٹھ مہینے سے جو اینا تنہائی نہیں دی رہے تاریخ پہ تاریخ دے رہے کہ اس منڈے کا آ جاؤں پندرہ تاریخ کا آ جاؤں آج جو اینا پیزا اٹ والے نے ہیڈا پیز بل کر دیا اور ہیڈا پیز سے واقع ہے یہ سامنے والے آگئے ہم بھی والے میں آکے بیٹھ گئے ہمیں مجبور کر رہے ہو غیر قانونی کام پہ آپ ہمیں مجبور کر رہے ہو ہم نہیں کرنا چاہتے ہم چھوڑ ڈکیت نہیں بننا چاہتے ہم اپنے بچوں کو چھوڑ ڈکیت نہیں بنانے دیتے لیکن آپ ظالموں خدا کا خوف کرو ہمیں اپنی تنخواہے دے دو ہم آپ کے سامنے ہاتھ چھوڑتے ہیں کہ ہمیں اپنی تنخواہے دے دو ظالم نہیں بنو ظالم نہیں بنو کہ ہم لوگ خودکشی پہ مجبور ہو جائیں چوری ڈکیتی پہ مجبور ہو جائیں ہمیں ا ہماری آوٹسٹینڈنگ دو آدھار ہنیٹ کے لے کے بھی اس سب کی آری ہے دو آدھار ہنیٹ کے پاس انہوں نے ہمیں کوئی فیرمیٹ نہیں کی ہر اپنے آرہی ہے ہر اپنے آرہی ہے کبھی بہت ہے ہنپا نام نہیں لکھا وہ چیک نہیں دیا میری بیٹی کو ایک چیک بھی دے بھی آنے آپ کو سوچے ہم لوگ اپنے جوان بیٹی کو کس لیے بینج رہے ہیں بایٹی یہ کہ ہم نے مہباب کا سہارہ بنے ہم لوگ نے پڑھائے لکھا ہے اس کا بیٹیا کس لی ہے ایسی بہت سارے چیک دیا جاتا ہے اور پوسڈیٹ چیک بھی جو دیا جاتا ہے وہ ڈیڑھ مہینے دو مہینے کا دیا جاتا ہے اگر یہ کیس ہم لوگ کے ساتھ کرتے ہیں اگر ہم لاکھ روپے جمع کر رہے ہیں چار سو کروڑ ہو گیا یہ ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں کروائے گا ہم لوگ کدر بیٹا ہوگا ہمارا مسئلہ خل نہیں ہوگا ہم لوگ کوئی تک نہیں جائے گا ان لوگوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پندرہ سپتمبر میں ہماری ساری اماؤنٹ سارے ڈیوز کر دیں گے لیکن نہیں کیا آپ نے کھلے چیلنج کرتے ہیں تم لوگوں کو جہاں جانا جاؤ جس کے پاس جانا جاؤ پیسے نہیں ملیں گے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پیزا اٹ کے ملازمین جو انتہائی پریشان تھے انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سمالا ہوا ہے اور اپنے واجبات کے لیے اتجاج کریں تو دیکھتے رہی ہے ہمارا یوٹیوب چینل کسٹم واج کرانچی سے میں ہوں محمد ناصر کیمرمن محمد فاروق کے ساتھ